تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں عبروں کے حوالے سے چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے ہمسایہ ملک امریکہ کی طرف اتوار کے روز امریکی حکام نے ایک امریکی شہری کو گرفتار کیا جس پر شک ہے کہ وہ صدر ٹرمپ پر قاتلانہ عاملے کے لیے فلوریڈا میں ان کے گورف گرب میں چھپا ہوا تھا آپ اس پر کیسے تبصرہ کریں گے دیکھئے یہ اس اتوار کو خبر آئی کہ صدر ٹرمپ پر ایک الیجڈ اسیسینیشن پلوٹ کسی شخص نے بنایا اور وہ چھپا ہوا تھا ان کے گولف کلپ کے بوشیس میں اب جو خبریں آئیں ان کے مطابق یہ تھا کہ اس نے اپنی رائیفل کہیں نکالی تو آہ سیکرٹ سرویس جو ہے امریکہ کی جو سب سے بڑی سیکیورٹی کے سرویس ہے جو بہت ہائی پر فائل آہ لوگوں ان کی سیکیورٹی کرتی ہے تو وہ انہوں نے وہ رائیفل کی وہ نال دیکھی تو انہوں نے اس شخص کا پیچھا کیا وہ بھاگ گیا وہاں سے اور غالباً چالیس پنتالیس میل کے فاصلے پہ جا کے اس کو گرفتار کر لیا گیا اب یہ تو تھی پہلی خبر جو سنڈے کو آئی اس کے بعد دوسری خبر یہ آئی گرفتار ہونے کے بعد اس کو کوٹ میں پیش کیا گیا تو اس پہ چارجز صدر ٹرمپ پہ آہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ابھی تک نہیں لگے یا الزام نہیں لگایا آہ ایف آئی اے نے یا جو بھی لاو انفورسمنٹ کے ادارے امریکہ کے انہوں نے یہ لگایا کہ اس کے پاس پتہ نہیں اللیگل کوئی آہ اسلاح نکل آئے ویپنز اس کے طبزے سے نکلے ہیں اب آہ یہ ہے کہ ابھی جولائی میں صدر ٹرمپ پہ پینسلوینیا میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ بال بال بچے ان کا کان جو ہے وہ شریف زخمی ہوا تو اس کے بعد یہ دوسرا ان پہ آہ جو کہا جا رہا ہے وہ تو کنفرم تھا اب اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ ایک یہ بھی ایک الیجڈ آہ اسیسینیشن پلوٹ تھا لیکن جب وہ کوٹ میں پیش ہوا ہے شخص وہ امریکی شہریہ رائن تو اس پہ یہ والے چارجز نہیں لگائے لائن فورسمنٹ نے کہ یہ صدر ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا البتہ اس کے جو آہ جو اس کا سوشل میڈیا ہے یا اس کے بارے میں جو پرفائل خبریں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ کئی قسم کے آہ چھوٹے موٹے جھرائم میں ملوث رہا اس شخص کا نام رائن بتایا جاتا ہے اور پھر ایک اہم خبر یہ تھی کہ اس نے صدر ٹرمپ کو ووٹ بھی دو ہزار سولہ میں دیا تھا مگر دو ہزار بیس میں اس نے صدر ٹرمپ کی مخالفت کی تھی ایک شہری ہونے کے ناتے اور اس نے ڈیموکریٹس کے لوگوں کو تھوڑا بہت چندہ بھی دیا تھا اور پھر یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ یوکرین آہ کا بہت شریر حامی ہے وہ یوکرین جنگ لڑنے کے لیے گیا بھی تھا اس کی عمر کوئی چھپن سال ففٹی سکس یئرز بتائی جاتی ہے اور وہ صدر ٹرمپ کے اس لیے بھی زیادہ خلاف ہو گیا کہ چونکہ صدر ٹرمپ یوکرین آہ کے کوئی زیادہ حق میں نہیں ہے تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یعنی اس شخص کا ایک اچھا خاصا پلیٹیکل پروفائل سامنے آیا ہے ہے وہ عام شہری لیکن وہ اکٹیویس ٹائپ پروفائل بنتا ہے وہ پلیٹیکل اپنے خیالات سٹرونگ خیالات رکھتا ہے اب اس کی نیکس پیشی نیکس منڈے کو ہے غالبا لیکن اس پیشی میں اس منڈے کو جب وہ پیش ہوا ہے یعنی اپنی گرفتاری کے اگلے روڈ تو اس پہ یہ چارجز نہیں لگائے لاو انفورسمنٹ نے کہ یہ صدر ٹرمپ پہ کافلانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی اصلہ وہاں فلورڈا میں جب وہ چھوا ہوا تھا بھوشز کے پیچھے تھا بھی یا نہیں تھا یہ بھی اب یہ خبر جو ہے نا کنفیوسی ہو گئی ہے تو برحال اس پہ انٹرسٹنگ بات چیز چل رہی ہے تو چلیے آتے ہیں اب امریکن الیکشنز قریب آ رہے ہیں اس وقت آپ کو صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے دیکھئے صورتحال امریکی الیکشنز جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں چار نومبر کو الیکشنز کا دن ہوگا ارگلی پولنگ کہیں کی تو شروع بھی ہو چکی ہے آہ لیکن جو بھی صورتحال ہمیں آج سے دو تین مہینے پہلے نظر آ رہی تھی یعنی وہی پولرائیڈ صورتحال ڈیوائیڈڈ وہی اب نظر آ رہی ہے کبھی صدر ٹرمپ کا پلڑا ایک دو پرسنٹ بھاری ہو جاتا ہے کبھی آہ کمالا حیرس کے ایک دو پرسنٹ بھڑ جاتے ہیں آہ ابھی پچھلے ہفتے ڈیوائیڈ بھی ہوئی تھی آہ میں اسی طرف آ رہی تھی جی ان کی ڈیوائیڈ بھی ہوئی تھی اس ڈیوائیڈ کے بعد لگا کے کمالا حیرس کے ایک دو پرسنٹ آہ جو ہے پلڑا بھاری ہوا ہے پھر کوئی اس سیٹڈے کو خبر آئی کہ صدر ٹرمپ کا پلڑا کوئی ایک پرسنٹ بھاری ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی ٹائٹ آہ مقابلہ ہے as usual جیسا کہ بائیڈن اور صدر ٹرمپ کا ہوا تھا اسی طرح یہ کمالا حیرس اور ٹرمپ کا مقابلہ ہوگا تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے یہ الیکشنز گوشتہ الیکشنز کی طرح کافی پولرائزڈ ہیں کافی نیک ٹو نیک ہیں یہ کہنا آج بھی مشکل ہے کہ کون جیتے گا اگرچہ as of today جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو صدر ٹرمپ کا کوئی آدھا پرسنٹ ایک پرسنٹ پلڑا بھاری ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ کون جیتے گا کیونکہ یہ تو سارے امریکہ کے لوگ مانتے ہیں کہ کچھ ریاستیں پیورلی ریپبلیکن ریاستیں ہیں کچھ ریاستیں ڈیموکریٹس کے لیے ہیں صرف کوئی سات آٹھ ریاستیں ہیں جو سونگ سٹیٹس ہیں انہی میں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی بنیاد پر ہی امریکہ کا نیکس صدر کون بنتا ہے اس کا دارومدار اس فیصلے پر ہے چلیے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ یورپ کے بہت سارے ممالک امیگرنٹس کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں کھلی امیگریشن کے فوراں بعد یورپ کی قایہ کیوں پلٹتی ہے دیکھیں یورپ میں کھلی امیگریشن رہی گلشتہ آٹھ دس برسوں میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں جرمنی نے سائلم سیکرز کو فرانس نے کافی قبول کیا صرف انگلینڈ نے قبول نہیں کیا تھا چونکہ انگلینڈ میں سرکار تھی کنزروریٹیوز کی جرمنی میں بھی لیبرلز رہے فرانس میں رائٹ سینٹر رائٹ کے لوگ تھے وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ رہے مگر پھر بھی امیگریشن وہاں پہ چلتے رہے اٹلی ان کو ریجسٹ کرتا رہا کیونکہ اٹلی ایک بارڈر ہے سموندری بارڈر جہاں سے یہ افریقہ سے لوگ لیبیا سے الجزائر سے اٹلی اور سپین آتے تھے اور زیادہ تر اٹلی سے اور پھر ایسٹرن یورپ کی کچھ سرحدیں بیلاروس اور یہ سارے اس پہ تھوڑے لینئر تھے یا ان کے پولیٹیکل موٹیوز تھے کہ ہم امیگرنٹس کو کسی طرح سے بیلاروس کا یہ رہا کہ ہم یورپین یونین میں گسائیں تاکہ یورپین یونین کے مسائل کراب ہوں اب جرمنی کی ابھی بھی لیفٹ لین کے سرکار ہے سینٹر میں مگر جرمنی کی ابھی دو ریاستوں میں فار رائٹ کی جو ہیں پارٹیاں ایک پارٹی ہے وہ کافی اس نے اپنا ان روڈ دکھایا ہے ایک پارٹی میں ایک سٹیٹ میں تو وہ اکثریت میں کامیاب ہوئے ہیں اور دوسری سٹیٹ میں وہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں تو اب جرمنی کی لیفٹ کی سرکار کو بھی خطرہ ہے کہ بھئی ہمارے ووٹس خراب ہوں گے اگلے سال جو جرمنی کے فیڈرل الیکشن ہونے ہیں اس میں وہ اس کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں اب یورپ کی انٹرسنگلی لیفٹ کی پارٹیاں بھی اور رائٹ کی پارٹیاں بھی امیگرنٹس کے خلاف ہیں کیا اس کی ریزن یہ نہیں کہ الیکشنز جب ہوتے ہیں تو جو مائنورٹیز خاص طور پر امیگرنٹ مائنورٹیز جو ہیں وہ بہت ان کا بہت ڈیسائسیو رول ہوتا ہے اس میں دیکھیں امیگرنٹ مائنورٹیز اگر تو وہ جو جن کے پاس لیگل سٹیٹس ہو پھر تو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو نئے اسائلم سیکرز آ رہے ہیں یا جو نئے امیگرنٹس آ رہے ہیں وہ تو الیکشن پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے وہ تو ووٹ ڈال دی سکتے وہ تو بوجھ ہوتے ہیں لیکن یہ تھا کہ جو جو لوگ نئے آتے ہیں اسائلم سیکرز تو ان کی آنے کی خوشی میں جو سیٹلر امیگرنٹس آٹ اف ہوتے ہیں جن کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے تو وہ ان کو سمپتیز شو کرتے ہوئے کیونکہ وہ حق میں ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم جیسے لوگ آ جائے اور فرینکلی یورپ میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمان امیگرنٹس کا ہے چاہے وہ الجیریہ سے آتے ہوں چاہے میڈلیس سے آتے ہوں چاہے افغانستان سے چاہے تھوڑے بہت پاکستان سے تو ان کا زیادہ مسئلہ ہے یہ اب یورپین سماجوں میں ان کے خلاف ایک آہ بقاعدہ پولیٹیکل مومنٹ شروع ہو چکی اسی لیے فار رائٹ کا رائز ہوا ہے فرانس میں بھی فار رائٹ کا رائز ہوا ہے جرمنی میں بھی اٹلی میں بھی اور پرتگال میں بھی ہو رہا ہے سپین میں بھی ہو رہا ہے اگرچہ یہ انگلینڈ میں فار رائٹ یا کنزرویٹر پارٹی ہار گئی تھی کیونکہ یہ بہت نو دس یا شاید اس سے زیادہ سال اقتدار میں رہے تھے تو وہاں پہ اب لیبر پارٹی آئی ہے مگر جیسا میں نے کہا کہ اب یورپ میں لیفٹ کی پارٹیاں بھی اور رائٹ کی پارٹیاں بھی اب آہ امیگرنٹس کو روکنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دیشوں میں جو ان کی عوام ہیں وہ امیگرنٹس کے بہت خلاف ہو گئے ہیں ایک تو کلچرل کلیشز کی وجہ سے دوسرا وہاں پہ ہوملیس بڑھتا چلا جا رہا ہے اب وہ نئے اسائلم سیکرز کو کہاں گھر دیں گے جب جو ان کے اپنے لوگ ہیں گلوبل اکنومک سیچویشن بھی کچھ اس طرح کیا گیا گی گلوبل اکنومک سیچویشن سے زیادہ یورپ کی اپنی اکنومک سیچویشن وہ اس پہ بہت بوجہ بہت تینشنز پائی جاتی ہے ابھی ہم نے انگلینڈ میں اگرچہ یہ لیبر پارٹی کی حکومت آئی ہے لیفٹ کی پارٹی ہے تو ان کی حکومت آنے کے بعد وہاں پہ بہت دنگے ہوئے ہیں جیسے وہ ایک شہر میں تین بچیوں کو کسی لڑکے نے مار دیا تھا تو اس کے بارے میں افواپ پھیلی کہ یہ مسلمان لڑکا تھا حالانکہ وہ مسلمان لڑکا نہیں تھا مگر وہ لوگوں کے اندر اتنا غصہ پایا جاتا ہے کہ لوگ باہر نکل آئے اب گورنمنٹ نے لوگوں کو وہ جو جن کو فار رائٹ کے کہا جاتا ان کو روک تو دیا ہے مگر وہ لوگ عوام کا اچھا خاصہ حصہ ہے تو اب یورپ میں تقریباً سبھی ملکوں میں خاص طرح سینٹل یورپ اور نورٹ یورپ کے جو ملک ہیں جہاں پہ ایمیگرنٹ زیادہ ہوتے تھے اب یہ جو بالٹک سٹیٹس ہیں یا بالکان کی ریاستیں یہاں پہ تو مسلم ایمیگرنٹس کو ویسے ہی کام آنے دیا جاتا ہے سوائے البینیا اور اس طرح کے جو ملک ہیں جو ترکی کے سال لگے ہیں وہ تو وہاں تو آ جاتے ہیں تو اب یورپ میں ایک بہت ریاکشن شدید ریاکشن ہاں میں یہی کہنے والی تھی کی ایکشن ریاکشن کی پولٹکس نیدر لینڈ ہو بیلجیم ہو جرمنی ہو فرانس ہو کوئی آپ یورپ کا سینٹل یورپ یا نورڈن یورپ کم ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ بالکل ایکسیپٹنس نہیں رہی اسائلم سیکرز کے لیے چونکہ کلچرل کلیشز ہیں آم اپروچنیٹیز کا مسئلہ ہے اسیمیلیشن مشکل ہو گئی اسیمیلیشن مشکل ہے اب وہ چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ملینز آم ملینز آم مسلمان ایمیگرنٹس کو جگہ دے دی مگر وہ کئی تو وہاں پہ چالیس چالیس پچاس پچاس سالوں سے رہ رہے ہیں مگر وہ ان معاشروں کا حصائی نہیں بن پا رہے تو وہ بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے اور یہ ریاکشن بڑھے گا آنے والے دنوں میں یہ اور ریاکشن بڑھے گا اور سرکاریں یورپ کی ریاسترکاریں اسی لیے چاہ رہی ہیں کہ بھئی ایک تو ہم یہ نئے اسائلم سیکرز اور ایمیگرنٹس کو ایکسپٹ کر کے اپنے خزانے پہ بوجھ بنیں گے دوسرا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ٹینشنز بڑھیں گے سو آج کا بلا تکلف شو میرے اور تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پال یا ریڈٹ کارٹ کے سریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی